سلام سلام ہو حسین کے مقارکوں سلام سلام ہو سلام اے سیدہ کلاب بسم اللہ الرحمن الرحیم رموزِ عشق و محبت تمام جانتا ہوں رموزِ عشق و محبت تمام جانتا ہوں حسین ابن علی کو امام جانتا ہوں انہی کے در کو سمجھتا ہوں محورِ مقصود انہی کے گھر کو میں دار السلام جانتا ہوں میں ان کی راہ کا ہوں ایک ذرہِ ناچیز کہوں یہ کیسے کہ ان کا مقام جانتا ہوں کہوں یہ کیسے کہ ان کا مقام جانتا ہوں کیا شان ہے حسین علیہ السلام کی عیسار اس حضور میں خود سر کے بل گیا اب باس آئے نہر پہ اس آن بان سے انسان کیا ہے موت کا بھی دم نکل گیا اے مستقیم یوں لکھو رودادِ کربلا ایک دو پہر میں دین کا نقشہ بدل گیا ایک دو پہر میں دین کا نقشہ بدل گیا معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام اور ناجوان خصوصی سیریز ہے حضرت امام علی مقام علیہ السلام وردی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خانہ آپ کے آل و اصحاب کو خراج اور سیلیوٹ پیش کرنے کے لئے یہ جو ٹربیوٹ ہے سارا یہ جو ٹرانسویشن ہے ساری امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کرنا اور اپنا نظران عقیدت پیش کرنا ہے گر قبول افتد ذہِ عز و شرف بادشاہ ہیں تیرے غلام حسین حضرتِ ذہین تاجی فرماتے ہیں تیرہ بندہ ذہین تاجی ہے تیرہ بندہ ذہین تاجی ہے بادشاہ ہیں تیرے غلام حسین بادشاہ ہیں تیرے غلام حسین ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے ایک مستند اور ما شاء اللہ بڑی علمی شخصیت جناب مفتی احمد منیر نورانی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں آج ایک مرتبہ پھر میں حضرت کو ویلکم کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور شکریہ حضرت آپ نے وقت دیا اور یہ طالب علموں کا حصلہ بڑھایا کچھ یہ بھی سیکھیں گے کچھ ہم اور کچھ ناظرین بھی آپ سے سیکھ لیں گے آغاز کلام ہو حضرت واقعہ کربلا پیش نظر ہے امام کا سر پیش نظر ہے اور یزید کا عمل بھی پیش نظر ہے کیا نصیت فرمائیں گے کیا لیکچر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل و صل و مبارک دائی من عبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کل حمیم دیکھیں سلمان بھائی کہ مسلمان کی جو زندگی کا مقصد اور مسلمان کی جو زندگی کا مطمئن نظر ہوتا ہے وہ قربانی ہوتا ہے ہر مسلمان مختلف انداز میں اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ایک لحاظ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہے کوئی شخص اگر حج کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک لحاظ سے قربانی پیش کر رہا ہے کوئی اگر زکاة دے رہا ہے یا دیگر اعمال سالحہ کر رہا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک لیاز سے قربانی پیش کر رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ قربانی کا جو گہرا رنگ قربانی کا جو انداز اعلیٰ انداز کربلا کی قربانی میں ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین کی خاطر حضور کے قرآن اور نظام کی خاطر اس مدینہ کو چھوڑا جہاں ساری دنیا جانا چاہتی ہے آپ نے اس مسجد نبوی کو چھوڑا جہاں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نماز کے برابر ہوتا ہے آپ نے پھر مکہ کو چھوڑا جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں آپ نے مسجد حرام کو چھوڑا جہاں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے آپ جو ہے کربلا میں آئے وہ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے ہزاروں میں بہتر تھے وہ تسلیم رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ ہی کربلا کے مسافر بنے اور کربلا میں جو کربانیاں پیش کی آپ چاہتے تو معاہدے کر سکتے تھے آپ چاہتے تو بہت زیادہ مفادات لے سکتے تھے لیکن آپ نے کوئی دنیا بھی مفاد نہیں لیا بلکہ اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے ارز کرتے ہیں مولا تو حسین سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی امت کو یہ درس دیا ہے کہ سب سے جو مقدم چیزیں وہ دین ہے دین مقدم ہے دین کے بعد ہر چیز آتی ہے اور ہر چیز دین کے تابعے ہے دین بچانے کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے تو کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں اپنی کرامات کا ظہور نہیں کیا ہے اگر امام حسین چاہتے تو فرات جو ہے آپ کے قدموں میں آ جاتا آپ اگر چاہتے تو جنت کی نعمتیں آپ کے خاندان کو مل جاتی ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں چاہا آپ اگر دعا مانگتے تو فرشتیں ان کی مدد کے لیے اتراتے آپ نے یہ نہیں چاہا آپ نے یہ چاہا کہ نانا جان کی امت دیکھے نانا جان کی امت سبق حاصل کرے کہ کس طرح دین کی خاطر قربانیاں دی جاتی ہیں حضور کا گھرانا جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا لوگوں میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ان میں سے دوسری میری اترت اور میری آل ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایسے نہیں ہے اس کا عملی ثبوت امام حسین نے کربلا میں دیا ہے کہ قرآن اور حضور کی آل یہ ہمیشہ ساتھ ہیں قرآن حضور کی آل کی تعریف کرتا ہے حضور کی آل قرآن کی حفاظت کرتی ہے حضور کی آل نے قرآن کی ایسی حفاظت کی قرآن کے ساتھ ایسا تعلق نبھایا ایسا ساتھ نبھایا کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ امام حسین کا سر مبارک جسم سے الگ ہو گیا ہے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ظالموں نے آپ کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا دیا ہے اب ظالم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے حسین کا سر جسم سے الگ کر دیا ہے آج ہم نے حضور کی آل کو اور قرآن کو الگ کر دیا ہے لیکن سر حسین نے صورت یاسین کی تلاوت کر کے اس بات کا اظہار فرمایا کہ سر جسم سے تو الگ ہو سکتا ہے لیکن قرآن اور حضور کی آل کو کوئی الگ کر سکتا نہیں ہے اور یاد رکھیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا خاندان اتنا عظیم خاندان ہے علماء بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ جب مختار سکفی کے دور میں قاتلان حسین سے انتقام لیا جانے لگا تو ابن زیاد اپنی جان بچانے کے خوف سے ایک دفعہ وہ ریتیل علاقے میں بیابان میں بھاگ گیا لیکن بھاگتے بھاگتے پیاس سے بے حال ہوا اس نے دیکھا سامنے ایک خیمہ نظر آ رہا ہے اس نے کہا جان بچانے کے لیے پانی پینا ضروری ہے اس خیمے میں جاتا ہوں ہو سکتا ہے وہاں پانی موجود ہو خیمے میں آیا اور اس نے دیکھا کہ خیمے میں کوئی اور نہیں حضرت امام زین اللہ عبدین بیٹھے ہیں تو اب ورحل اس کی جان میں پڑی ہوئی تھی اس نے کہا حضرت مجھے پانی دیجئے آپ نے ایک پیالہ پانی بھر کے دیا اس نے پیا دوسرا بھر کے دیا اس نے پیا تیسرا بھر کے دیا اس نے پیا پانی پینے کے بعد اس نے سوچا کہ شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ورنہ یہ مجھے کیوں پانی دیتے تو اس نے پوچھ لیا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے آپ نے فرمایا ظالم بدوقت تجھے کون بھول سکتا ہے کون بھول سکتا ہے تو اس نے کہا کہ پھر یہ کیا ہم نے اتنے دن آپ لوگوں کو پیاسا رکھا اور آپ کجھے بار بار پانی پیرا رہے ہو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے جو پیاسا رکھا تھا اس وقت ہم چل کے وہاں آئے تھے وہ تمہارا دستور تھا آج میں تمہیں بار بار پانی پیرا رہا ہوں تم چل کے میرے پاس آئے ہو یہ آل محمد کا دستور ہے یہ ہے حضور علیہ السلام کے خاندان کی تعلیمات اور یہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی تعلیمات کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب سبحان اللہ اور دیکھئے یہ دیا اس نینے کریبین نے اہل بیت اتھار نے پیغام دنیا کو کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے مگر تب اہل بیت کے در پر آوگے تو خالی نہ لٹائے جاؤگے نہ پیاسے جاؤگے نہ بھوکے جاؤگے اسیر آئے گا تو بھی اسے کھانا ملے گا غریب آئے گا تو بھی اسے کھانا ملے گا مسکین آئے گا اسے کھانا ملے گا فقیر آئے گا اسے کھانا ملے گا یعنی کہ دانا دانا ہم کہتے ہیں نا دانا دانا اللہ کا دانا دانا میرے نبی کا ہے اور دانا دانا میرے حسین کا ہے اللہ اکبر رزق کی فراوانی اور برکات کے لیے جن اجسامے اور زوات مقدسہ کے وسیلے پیش کیے جاتے ہیں انہی میں ایک پرومننٹ اور ویزبل نام حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کا ہے ان کا اور ان کے خانوادے کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے لوگ رزق کی برکتیں مانگتے ہیں اور انہیں برکتیں نصیب بھی ہوتی ہیں جو ان کے طرز عمل اور نقش قدم پر چلا ہے دنیا میں اس نے کسی شعبے اور میدان میں مار نہیں کھائی بلکہ ان کا فیض اسے اتنا ملا اللہ اکبر وہ کہتے ہیں نا کہ غربت نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا شہرِ عطامِ فصلِ سخا کاٹنے لگا جو بھیق مانگتا تھا وہ اب باٹنے لگا جو بھیق مانگتا تھا وہ اب باٹنے لگا ہمارے سے طالب علم ساتھی ہیں بچے موجود ہیں جی سوالات کا سلسلہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے بیٹا آپ کا نام محمد عوی صدیقی ہے صدیقی بیٹا کیا سوال ہے آپ کا میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت میں کوفہ والوں کی بے وفائی کا کتنا دخل ہے جی مفتی صاحب کوفہ والوں کی بے وفائی کا دخل کتنا ہے امام علی مقام کی شہادت میں جی بات یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک تو اللہ کی بھی منشاہ تھی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک آزمیش یقیناً وہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنی تھی لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جو ظاہری اسباب ہیں ان میں سب سے بڑا کردار اہلِ کوفہ کا ہے اس لئے کوفی لا یوفی کہتے ہیں اہلِ کوفہ نے پہلے تو خط بھیج کے امام حسین کو بلایا کہ آپ تشریف لائیں آپ اگر نہ آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کی شکایت کریں گے اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی تو تب بھی صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان پر آپ بروسہ نہ کریں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور وہاں کوفیوں کا جو طرز عمل تھا بظاہر بڑا زبردست تھا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیج دیا کہ حضرت تشریف لائیں یہاں فضا سازگار ہے تو جب آپ آئے اور اس سے پہلے حالات بدل گئے اور وہ کوفی جو پہلے محبت کے دعوے کر رہے تھے اب ان کے سامنے جب درہم اور دیناروں کے امبار آئے اور دھمکیاں آئیں اور دوسری لالچیں آئیں تو وہ بے وفا ہو گئے اور وہی کوفی پھر یزید کے لشکر میں شامل تھے اور وہی کوفی جو ہے پھر امام حسین اور آپ کے خاندان کو شہید کرنے کے درپیہ تھے اس طرح یاد رکھیں کوفیوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے ظاہری طور پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنے میں پلکل ٹھیک جی بچوں آپ میں سے کوئی اور سوال السلام علیکم علیکم السلام جی بیٹا کیا نام آپ کا محمد برہان خان اور میرا لامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا قاتلینے امام حسین سے بدلہ لیا گیا مفتی صاحب بڑا اہم سوال کیا بچے نے کہ کیا قاتلینے حسین سے بدلہ لیا گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم پوائنٹ ہے یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں جس جس نے جس انداز میں کردار ادا کیا اس سے اللہ نے بھی انتقام لیا اور لوگوں نے بھی انتقام لیا اللہ نے بھی ان کو دنیا میں زلط رسوائی دی آخرت کا عذاب تو یقینا ہے لوگوں نے بھی ان سے انتقام لیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمائین چاہے وہ مکہ کے صحابہ تھے مدینہ کے صحابہ تھے یا دوسری علاقوں میں جو صحابہ چلے گئے تھے جب ان کے سامنے یہ معاملات آئے تو ان سب نے یزیز سے برات اور نفرت کا اظہار کیا اور پھر مختلف لوگوں نے مختلف گروہ بنا کر اور مختلف لشکر بنا کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو ساتھیوں کے قاتلین تھے ان کا انتقام لیا بظاہر تو یہ اللہ کی پکڑ میں بھی آئے مختلف عذابوں کا شکار ہوئے مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے اس کے ساتھ اللہ نے دنیا کی نظروں میں ظلیل کرنے کا بھی ان کو سمان پیدا کیا کہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو کر زخمی ہو کر اور جو ہے زلط رسوائی اٹھا کر جو ہے یہ سارے اپنے انجام کو پہنچے ہیں تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو بھی قتل حسین پر راضی تھا خوشی منا رہا تھا وہ بچہ نہیں ہے وہ اپنے انجام تک ضرور پہنچائے اللہ اکبر جی طالب علموں ساتھیوں بچوں آپ آپ جی السلام علیکم علیکم السلام کیا نام بٹ آپ کا میرا نام تہا ہے تاہا کیا سوال ہے بٹ آپ کا مختار سقفی گونتا مختار سقفی دیکھیں امپورٹن سوال بچے نے پوچھا ہے کیا فرمائیں گے مختار سقفی کے بارے میں مختار سقفی تاریخ اسلام میں ایک بڑا نام ہے مختار سقفی کا جو پورا نام ہے مختار بن عبید بن مسعود اس کا نام ہے اس کے جو والد ہیں وہ صحابی رسول تھے صحیح وہ صحابی رسول تھے مختار سقفی والد سعادت مند تھے جی جی بہت عظیم عظیم صحابی تھے تو مختار سقفی جو ہے یہ حجاج بن یوسف اور اس کا جو قبیلہ ہے جو خاندان ہے وہ ایک ہی ہے مختار سقفی ایک سادشی شخص تھا شروع میں اس نے جو ہے اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا اور پھر جب امام حسین کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد اس نے لوگوں کو مختلف طریقوں سے جمع کیا اور یہ نعرہ لگایا کہ ہم اہل بیت کا بدلہ لیں گے صاحب زہرے حضور کی جو محبت ہے وہ اہل بیت کی محبت کا اظہار ہے اور حضور کی امت حضور کی اہل بیت سے محبت نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ جو ہے جوگ در جوگ اس کے ساتھ شامل ہوئے اس نے جو ہے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ابن زیاد اور دوسرے جو قاتلین حسین تھے ان سے اس نے جنگ کی اور سب کو جو ہے اپنے انجام تک پہنچایا لیکن یاد رکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو سعادتیں راس نہیں آتی ہیں جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کی محبتیں میرے ساتھ ہیں لوگوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہیں تو اس نے جو ہے جا کر آگے مختلف باتیں شروع کر دیں کہ جبریل امین میرے پاس آتے ہیں جبریل امین مجھ سے باتیں کرتے ہیں یہاں تک کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے امام جلالدین سیوتی رحمت اللہ علیہ ملالکاری رحمت اللہ علیہ جیسے جو ہے علالعظم جو معرخین محدثین ہیں اس کے علاوہ دوسرے جو محدثین ہیں سب اس بات میں متفق ہیں کہ اس نے آ کر آخر کار نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں میرے پاس جبریل آتے ہیں میرے پاس احکام آتے ہیں میری باتوں پر عمل کرو میری اتباہ کرو تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پتا چلی اس وقت آپ کی جو ہے خلافت تھی تو آپ نے ایک لشکر جو ہے اس کی طرف روانہ کیا حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی وہ لشکر آیا اس لشکر سے اس کی جنگ ہوئی اور پھر جو ہے یہ اپنے انجام تک پہنچا حالانکہ بظاہر اس نے ایک بڑی سعادت حاصل کی تھی کہ امام حسین کے قاتلین سے انتقام لیا لیکن بعد میں یہ گمراہ ہو گیا اور ایک حدیث پاک میں یہاں سنانا چاہتا ہوں جب جو ہے حجاج بن یوسف ظالم نے مکہ پر حملہ کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت اسمہ بنت عبیبکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ سقیف میں ایک شخص جھوٹا ہوگا اور ایک شخص ظالم اور قاتل ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹے کو تو ہم نے دیکھ لیا تھا یعنی ان کا اشارہ مختار سقفی کی طرف تھا آج ظالم اور جابر کو بھی میں نے دیکھ لیا کہ تو اے حجاج بن یوسف ظالم اور جابر کی صورت میں ہمارے ساتھ سامنے موجود ہے تو یہ مختار سقفی کا جو مختصر تعریف تھا میں نے آپ کے سامنے ارز کی ہے کیا بات ہے مف صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ایک بار پھر طالب علموں کا حصلہ بڑھایا اور ان کی علمیت میں مزید اضافہ ہوا نالج میں اضافہ ہوا تاریخ کا جو ایک کہتے ہیں نا علم ہے وہ ہم سب کو ہونا چاہیے علماء اکرام سے مستند علماء سے ہمیں مستند تاریخ ملتی ہے اس لئے ہمیں مستند علماء اکرام سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور ناظرین کے لئے بھی ہم نے مستند علماء بٹھائے کہ جنہوں نے تاریخ سے متعلق کچھ اس شارٹ ڈیوریشن میں جو ہم سے ہو سکا ہم نے آپ کو معلومات فرام کی اختتام انہی الفاظ اور اشار پہ آج کے لئے بس اتنا ہی کہ تیری عطاؤں کا انداز ہے عجیب حسین تیری عطاؤں کا انداز ہے عجیب حسین غریب رہنے نہیں دیتا تو غریب حسین اور جمع رہوں تیری چوکھٹ پہ دھول بن کے صدا خدا کرے کہ رہوں میں تیرے قریب حسین گلوے خشک سے قرآن گواہی دیتا ہے گلوے خشک سے قرآن گواہی دیتا ہے خدا ہے کتنا زیادہ تیرے قریب حسین خدا ہے کتنا زیادہ تیرے قریب حسین اور لہو سے خاک پر لکھ دی ہے آسمانی کتاب لہو سے خاک پر لکھ دی ہے آسمانی کتاب نہیں ہے تجھ سے بڑا کوئی بھی عدیب حسین اور میں لکھ رہا ہوں حسن مدھتِ حسین یہاں میں لکھ رہا ہوں حسن مدھتِ حسین یہاں بدل رہے ہیں وہاں پر میرا نصیب حسین بدل رہے ہیں وہاں پر میرا نصیب حسین تیری عطاؤں کا انداز ہے عجیب حسین غریب رہنے نہیں دیتا تو غریب حسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ہو سلام اے سید آنکلان سلام ہو سلام اے سید آنکلان سلام ہو حسین اے سیدان کے لام